کیا تعویز گلے میں ڈالنا شرک ہے شرکیہ تعویز گلے میں ڈالنا شرک ہے شرکیہ تعویز نہ ہو تو پھر شرک نہیں ہے یہ جو حدیث میں آتا ہے نا تعویز اور رقع یہ شرک ہے صحیح حدیث ہے تو اس سے مراد شرکیہ تعویز ہے اب ظاہر ہے کسی نے تعویز میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا تو اس میں شرک ہے تو این توحید ہے اللہ سے مدد مانگ رہا ہے وہ حالبتہ یہ ضرور ہے کہ تعویز گلے کو شریعت میں پسندی کیا گیا اس کو کمال توقع کے خلاف سمجھا گیا ہے تو اس لیے ان چیزوں سے ایوائیڈ کرنا چاہیے اعتدال کی راہ تعویز کے بارے میں یہی ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں ایک طرف غلو کا شکار ہے ہر وقت تعویز فلیتے پلیتے ان کے آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت کوئی نہ کلی سے کچھ نگلی رہا ہوتا ہے ان کے پرچی ذرا ذرا سے کاموں میں بس تعویز گلے میں اور ایک غلوب یہ ہے کہ اس کو ہر تعویز کو شرک سمجھنا شروع کر دیا ہے اعتدال کی راہ یہی ہے کہ شرکیہ تعویز تو شرک ہیں لیکن جو شرکیہ تعویز نہ ہو آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر یا اللہ سے مدد مانگی گئی ہے تو شرک کیسے ہوگا وہ شرک نہیں ہے لیکن توقع کے خلاف ہے یعنی کمال توقع کے اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور میرے اس پر بہت دفعہ بیانات ہو چکے ہیں جو لوگ ان تعویزوں میں پڑھتے ہیں وہ قیامت تک پڑھی رہتے ہیں عربوں کو دیکھو آپ کسی کے گلے میں کوئی تعویز آپ کو نظر نہیں آئے گا ان کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں ملکی ان کا ترقی پر ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور ہماری حالت دیکھو آپ فلیتے اور ایک دھاگا ادھر اور ایک دھاگا فلانے پڑھ کے ادھر ایک دھاگا پھر بھی کام نہیں بن رہے ہوتے ہیں اس لئے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں دو رکھت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں جب کوئی مشکل ہو پریشانی ہو اسباب اختیار کریں جیسے بیماری ہے تو علاج اور اللہ سے دعا بے روزگاری ہے تو روزگار کی تلاش اور اللہ سے دعا ہے جو ان چیزوں پہ آ جائے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتا ہے جو تاویز گھنڈوں میں لگ گیا گیا کام سے